سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم باب فتحی افتحو کی خاصیت اور باب کروما یکرمو کی خاصیت اور اسی طرح باب حسیبہ یحسیبو کی خاصیت پڑھیں گے اس سے پہلے درس میں ہم نے تین ابواب کی خاصیت پڑھے تھے باب نصرین سرو باب زربائی ازربو باب سمیہ یسمو کی خاصیت ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھے تھے اگر آپ نے وہ درس نہیں سنا تو خاصیات ابواب کے دروس میں سے دوسرا درس آپ لوگ سن لے تو اس میں یہ خاصیت بیان کی گئی تھی آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ان تین ابواب کی خاصیت پڑھیں گے باب فتحی افتحو باب کروما اور باب حسیبہ کی تو اس کے ساتھ ہمارے سلسی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں یعنی چھے ابواب ان کی خاصیت مکمل ہو جائیں گے پہلے باب فتحی افتحو کی خاصیت کیا ہے باب فتحی افتحو کی خاصیت لفظی خاصیت ہے لفظی خاصیت اس طرح کہ جو فیل بھی اس باب سے استعمال ہوگا تو اس کے عین یا لام کلمہ کے جگہ حرف حلقی ہوگی جو فیل بھی باب فتحی افتحو سے استعمال ہوگا ان کے عین یا لام کلمہ کی جگہ حرف حلقی ہوگا حروف حلقیہ چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں حروف حلقیہ چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا تو باب فتحی افتحو کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ میں حرف حلقی استعمال ہوتا ہے جیسے مثال زہبا یزہبو اس میں عین کلمہ زہبا یزہبو ہا عین کلمہ ہے جو حروف حلقیہ میں سے ہے اسی طرح وزعا یزعو اس میں آپ لوگ دیکھ لیں لام کلمہ وزعا یزعو میں لام کلمہ عین یعنی وزعا یزعو میں عین جو ہے یہ لام کلمہ ہے اور یہ حرف حلقی ہے تو باب فتحی افتحو کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ان سے جو افعال بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کے عین یا علام کلمہ میں حرف حلقی ہوگا اب ایک اعتراض ادھر ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ رکانہ یرکنو اور آبا یعبا یہ باب فتحی افتحو سے قرار دیا گئے ہیں یعنی رکانہ یرکنو یہ باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے اسی طرح آبا یعبا لفظ باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے حالانکہ ابھی جو ہم نے خاصیت پڑی یہ اس کے مخالف ہیں کیونکہ رکانہ یرکنو اور آبا کے عین یا علام کلمہ میں کوئی بھی حرف حلقی نہیں ہے تو ہمارا بیان کردہ خاصیت اور قیدہ اس سے منقوس ہوتا ہے تو ہم اس سے جواب یہ دیتے ہیں کہ رکانہ یرکنو تداخل ابواب کی قبیل سے ہیں کیونکہ وہ اس طرح کی رکانہ یرکنو نصارہ سے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے رکانہ یرکنو اور اس طرح رکانہ یرکنو باب سمعہ سے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے رکانہ یرکنو اب جو شخص ان دونوں لوگتوں کے واقف تھا یعنی اس سے بھی واقف تھا کہ یہ نصرہ سے استعمال ہوتا ہے اور اس سے بھی واقف تھا کہ یہ سمعہ سے استعمال ہوتا ہے تو اس نے ماضی نصرہ سے اور مزارے سمعہ سے لے کر اپس میں ملا دیا تو رکینا یرکنو بن گیا اس طرح پڑھا اور جو شخص نہ واقف تھا وہ یہ گمان کرنے لگا کہ یہ باب فتحہ سے نہیں ہے حالانکہ ان دونوں لوگتوں سے جو واقف تھا تو اس نے یہ کہا کہ ماضی نصرہ اور مزارے سمعہ سے تو رکینا یرکنو بنا اب جو شخص نہ واقف تھا ان دون لوگتوں سے تو اس کو یہ گمان ہوا کہ رکینا یرکنو یہ باب فتحہ افتحہ سے استعمال ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں تو رکینا یرکنو سے تو ہمارا جواب ہو گیا اور جو اعتراض میں ابا یعبا کا استعمال ہوا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ شاز ہے ابا یعبا کا لفظہ یہ شاز ہے پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابا یعبا شاز ہے تو شاز فصیح کلام میں کیسے سکتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں ہے ابا و استقبرا شاز تو کلام فصیح میں استعمال نہیں ہو سکتا تو آپ ابا یعبا کو کس طرح شاز کہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ شاز کا فصیح کلام میں آنا فصیح ہونے سے معنی نہیں یعنی مثال ایک شاز کلمہ فصیح کلام میں آ جائے تو یہ اس طرح نہیں بنتا کہ یہ کلام فصیح نہیں رہتا ابائی ابائی شاز تو ہے مگر موافق الاستعمال ہے ایک وہ شاز ہوتا ہے جو مخالف الاستعمال ہوتا ہے اور ایک وہ شاز ہوتا ہے جو موافق الاستعمال ہوتا ہے تو جو شاز موافق الاستعمال ہوتا ہے وہ کلام الفصیح میں بھی آ سکتا ہے تو یہ باب فتح افتحوں کی خاصیت تھی باب کرمہ اکرموں کی خاصیت کیا ہے باب کرمہ اکرموں کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لازم استعمال ہوتا ہے متعدی بالکل استعمال نہیں ہوتا اور اس باب کروما اکرمو سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ تین قسم کے افعال مستعمل ہوتے ہیں ایک تو وہ افعال ہوتا ہے جو صفت خلقیہ حقیقیہ پر دلالت کرے ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جو صفت خلقیہ حکمیہ پر دلالت کرے ایک وہ الفاظ ہوتا ہے جو صفت طبیع کے مشابہ معنی پر دلالت کرے تو باب کروما اکرمو سے جتنے بھی خاصیت آتے ہیں وہ تین معنی پر دلالت کرتے ہیں نمبر ایک وہ افعال جو دلالت کرتے ہو ایسی صفت پر جس پر حقیقتاً مصوف کی پیدائش اور خلقیت ہوئی ہو یعنی وہ مصوف کی فطری اور پیدائشی صفت ہو اس صفت کے ساتھ مصوف ہونے میں کسب کا کوئی دخل نہ ہو تو اس صفت کو اس طرح فیل کو صفت فیل خلقیہ حقیقیہ کہتے ہیں جیسے حسنہ یحسنہ حسین ہونا تو کسی کا حسین ہونا یہ مصوف کی پیدائش اور خلقت اس پر ہوئی ہے اس میں مصوف کو کسی بھی کسب کا کوئی دخل نہیں اس طرح قبوح یقبوح قباحتاً بدصورت ہونا تو بدصورت ہونا بھی پیدائشی صفت ہے کسی مصوف کسی فرق کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں اس طرح شجع شجاعتاً بہادر ہونا تو یہ تینوں مثال میں حسن بدصورتی بہادری یہ فطری اور پیدائشی اوصاف ہے ان کے حصول میں کسب کا کوئی دخل نہیں اس طرح یہ صفت خلقیہ حقیقیہ کہلانے لگی ایک اور تین صفت طبعیہ حکمیہ اس سے مراد وہ افعال ہے جو ایسی صفت پر دلالت کرتے ہو کہ وہ صفت خلقی یعنی پیدائشی تو نہ ہو یعنی مصوف کی پیدائش اور خلقت تو اس صفت پر نہ ہوئی ہو لیکن بار بار تجربہ اور مجد سے وہ صفت مصوف کے ساتھ پیدائشی صفت کی طرح لازم ہو گئی ہو جیسے فقہا فقاہتا فقی ہونا تو کوئی بھی شخص فقاہت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا پیدائشی صفت نہیں ہے لیکن تمرین اور تجربے کے بعد یہ پیدائشی صفت کی طرح لازم اور راسخ ہو جاتا ہے تو یہ دو افعال ہو گئے اس طرح باب کرو میں کھنوں سے جو افعال استعمال ہوتے ہیں وہ صفت شبہیہ پر دلالت کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے وہ افعال ایسی صفت پر دلالت کرتے ہو جو پیدائشی صفت کے مشابہ ہو جو حقیقتا پیدائشی صفت نہ ہو لیکن پیدائشی صفت کے مشابہ ہو جیسے عارضی خوبصورتی جو میک اپ اور بناہ سنگار سے حاصل ہوتی ہے یہ مشابہ ہے پیدائشی حسن کے اور عارضی بدصورتی وغیرہ وغیرہ تو یہ باب کرو میں اکرموں کی خاصیت ہو گئی باب حسیبہ احسیبوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے چند مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ تقریباً المسیغہ کے مصنف کے مطابق اس سے بتیس الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو تقریباً بتیس الفاظ اس میں سے چند الفاظ میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں تو یہ تقریباً بتیس الفاظ اس باب سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ باب حسیبہ احسیبوں کی خاصیت ہے تو اسی طرح ہمارے سلاسی مجلد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کی خاصیت ہم نے پڑھ لی اگلے درس میں انشاءاللہ ہم سلاسی مزید بھی ہیں کہ ابواب کی خاصیت شروع کریں گے اگر آپ لوگوں کو اس درس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سلام